اسلام علیکم دوستو میں ہوں اتامت کلیا آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پنجاب کے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ گندم کے بارے میں ہے کہ امائنو ایسڈر گندم کے لیے کیوں ضروری ہے کس قسم کی زمین میں گندم کاشت کرتے ہیں تو امائنو ایسڈر آپ نہ بھی سپریل کریں تو گزارہ ہو سکتا ہے لیکن کس قسم کی ایسی زمین ہے جہاں پر آپ نے گندم کاشت کی ہے تو آپ کو دو سے تین سپریل لازمی کرنے پڑیں گے بہتر سے بہتر پہلا بار لینے کے لیے آج کا ہمارا موضوع امائنو ایسڈر کے بارے میں ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سکتا شیک میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ہر کسان کی کوشش ہوتی ہے جس وقت وہ اپنی گندم کی کاشت کرتا ہے تو وہ ڈی اے پی اور پٹاش خاد پہلے سے ہی مہیا کر لے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس وقت گندم کا چھٹا کرتے ہیں ساتھ میں وہ ڈی اے پی کا بھی چھٹا کر دیتے ہیں اگر وہ ڈی اے پی اور پٹاش اور بیج کا چھٹا کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس میسر نہیں ہوتی یا وہ چاہتے ہیں کہ پہلے پانی پر استعمال کریں تو وہ ڈی اے پی اور اس کے ساتھ پٹاش اور یوریا کا چھٹا کر دیتے ہیں چکینی طور پر ان لوگوں کے گندم اس وقت بڑی سر سبس ہوگی ہریالی میں ہوگی شکوفیں بہت اچھے نکالے ہوں گے اور جو شکوفیں نکالے ہیں وہ صحت مند ہوں گے اور موٹے ہوں گے اور جن لوگوں نے اس وقت خات نہیں ڈالی یا تھوڑی ڈالی ہے ایک بوری اگر ڈالی ہے ڈی اے پی اور ایک بوری یوریا خات ڈالی ہے تو ان کی پہلے کی نسبت گندم تھوڑی کمزور ہوگی لیکن ہوگی وہ بھی شکوفہ صادی کے مراحل میں لیکن جن لوگوں نے اگیتی گندم کاشت کی ہے اور پٹاش ڈی اے پی اور یوریا خات مکمل ڈالی ہے پوری ڈالی ہے پوری سے مراد ڈی اے پی یا دو بوری ڈی اے پی ایک پٹاش کی اور ایک بوری یوریا ان کی گندم اگر اگیتی کاشت کی گئی ہے تو ایس وقت تو ان کی جو گندم ہے وہ گوب کی حالت میں ہوگی یا بلکل گروپ کی حالت کے قریب ہوگی تو جنہوں نے پوری خات ڈالی ہے ان کو اگر زمین ان کی اچھی ہے زمین بہتر ہے سخت زمین ہے تو ان کو امائنو ایسڈ کا سپریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خات کم ڈالی ہے بیشک زمین آپ کی اچھی ہے ایک بوری ڈی اے پی یا ڈیڑھ بوری ڈی اے پی آپ نے ڈالیا ہے اور پٹاش نہیں ڈالی تو آپ کو چاہیے کہ امائنو ایسڈ کے دو سپریہ آپ لازمی کرتے ہیں ایک سپریہ اس وقت کریں جب آپ کے گندم گوب کے قریب ہو یا کہیں کہیں پر گوب نکال رہی ہو دوسرا سپریہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب سٹا بانگ رہا ہوتا ہے دانا بانگ رہا ہوتا ہے اس وقت آپ نے دوسرا سپریہ کرنا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جن کی زمین ریتلی ہے کمزور زمین ہے بیشک انہوں نے کھا در ڈیڑھ بوری سے دو بوری ڈی اے پی بھی ڈالی ہے یوریا بھی ڈالیا اور پٹاش بھی ڈالیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس زمین کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے تین سے چار سپریہ اگر وہ امائنو ایسڈ کے کار دیتے ہیں تو یقینی طور پر وہ بہتر سے بہتر پیداوار لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو امائنو ایسڈ ہے یہ گندم کے لیے ایک مکمل گزہ ہے جتا کہتے ہیں نا کہ انسان کے لیے آدمی کے لیے دودھ ایک مکمل گزہ ہے امائنو ایسڈ بھی اسی طرح سے ایک مکمل گزہ ہے اور تیار شدہ گزہ ہے امائنو ایسڈ ہے اگر آپ دو سے تین یا چار سپریہ کا لگتے ہیں آپ نے گندم پایا تو یقینی طور پر آپ بہتر پیداوار لے سکتے ہیں آپ کی جو گندم ہے جس کا جو دانہ ہے وہ موٹا ہوگا صحت مند ہوگا وزنی ہوگا اور جس وقت وہ گوب کی ہاتھ میں ہوگی تو اس وقت وہ سٹا بڑا اچھی طرح سے نکالے گی اور جو اچھا سٹا ہوگا اس میں ذاری بات ہے کہ دانہ بھی اچھا ہوگا امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر اور کمنٹ کریں